اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چوکلیٹ بسکٹ کی ریسپی شیئر کروں گی کس طرح سے آپ اس کو چوکلیٹ کوکیز جو ہیں گھر میں ریڈی کریں گے اور بہت ہی مزیدار سے آپ کے یہ ریڈی ہو کے بنیں گے بلکل خستہ یہ دیکھئے بہت ہی زبردست سے یہ تیار ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں تو اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا موسیقی جی تو یہاں پہ میں نے میدہ لے لیا ہے ڈیڑھ کپ میدہ ہے پسی بھی چینی میں نے لے لیا ہے یہاں پہ تقریباً پونہ کپ ہے ایک ٹی سپون میں نے لے لیا ہے بیکنگ پاورڈر کا یہاں پہ کوکو پاورڈر لیا ہے میں نے ہاف کپ اس کے علاوہ جائے گا اس میں یا تو آپ بٹر یوز کر سکتے ہیں یا پھر گھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ہاف کپ جائے گا اور انڈوں کے آپ کو ضرورت ہوگی دو انڈے ہم یوز کریں گے ایک ایک کر کے ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہوگا ونیلہ ایسنس پہلے ہم سارے خشک جو انگریڈنٹس ہیں ان کو مکس کر لیں گے اپس میں اچھی طرح ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر انڈے ڈال دینا ہے اور گھی ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے یہ ہم نے اس کے اندر گھی ڈال دیا تھوڑا سا جو ڈال دیں گے تھوڑا سا ونیلا ایسنس پوں اپنے ڈال دائیں گے تاکیون ڈال دینا ہے 하나 cu ڈال آدھ تی سپون اپنے ونیلا ایسنس کا ڈالنا ہے جوند میں ہم نص ڈrdہ م Spray پہلے ا solves انڈہوں ڈال دینا ہے غیر ہیں ایک انڈہ ہم ڈالیں گے اندر کر ر someplace اور اس کے بعد دوسرا ڈالیں گے ایک انڈہ ہم نے ڈال دیا اس کو پہلے اسپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے اس بیٹر کو مکس کریں گے دوسرا انڈہ بعد میں ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں ایک انڈہ ہم نے ڈال دیا دوسرا انڈہ بھی ڈال دیں گے اس بیٹر کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بلکل مکس کر لیا ہے ڈو کو اب ہم ہاتھ کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بسکٹ بنا کے ایک یہ میں نے پیزا ٹوے لے لیا ہے اس کو اُلٹا کر لیا ہے اس کے اوپر کوئی گریسنگ وغیرہ آپ نے نہیں کرنی بسکٹ بنا کے اس کے اوپر رکھیں گے تو چھوٹا سا گول لوں گے اس کو میں بسکٹ کی شیپ میں بنا کے یہاں پر رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے میں نے یہ کیا راوڈق بنایا ہے بلکل آسان سے یہ بن جائیں گے پھر ایک کانٹا لے کے آپ نے اس طرح سے اوپرا پرس کرنا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے پہلے اس سائیٹ پہ اور پہلے دوسری سائٹ پہ سائٹ پہ دیکھیں اس طرح سائٹ پر پہلے پرس کیا اور پھر اس طرح سے پریس کرنا ہے سارے کو اسی طرح کر لیں گے اگر میں پتیلے کے لئے ہیں میں نے اس کے نمک پتیلے کرتے ہیں پہلی سے میں سک Ainس میں بکنگ کرتا ہوں یہ پتیلے دے پیش abundant پھر آپ نے کوئی کر دیوں کو اس ٹرینڈ کو چاند جو میں نے بسکٹ پنایا ہے اس مت minder پہلی میں نے سکے یہ مرمک کر دیا ضد ان میں بسکٹے ہیں میں نے اتحاضر دی اور بسکٹوں کو پہلی کا ڈیمة پخ collision بیسکٹ بیک ہونے دوں گی اس کو ڈھک کے تقریباً میں نے میڈیوم ٹو لو فلیم رکھنا ہے اور اس کو ڈھک کے تقریباً بیس منٹ تک اس کو ڈھک کروں گی اچیس منٹ ہو گئے یہ دیکھیں ہمارے بسکٹ بیک ہو چکے اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے دیکھیں ان کو نکال کے میں نے ابھی ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس طرح سے ایک جالی والی یہ ٹوے ہے اس کے اوپر پھیلا کے رکھیں ابھی یہ بہت ہوت ہے ابھی جب آپ باہر نکالیں گے تو یہ آپ کو تھوڑی سے نرم محسوس ہوں گے لیکن جب یہ بلکل ٹھنڈے ہو جائیں گے تو یہ اپنے آپی سخت ہو جائیں گے تو اس کو ابھی ہم ٹھڈا کرنے کے لیے تقریباً بیس منٹ تک رکھیں گے اس کے ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون بٹر لے لیا اور اس کے اندر میں نے تقریباً پانچ ٹیبل سپون سمجھ لے تقریباً ہوں گے یہ اس کے ہارڈ والی جو چوکلیٹ ہوتی ہے وہ میں نے لیا اور اس کو میں اس کے اندر میلٹ کر رہی ہوں تھوڑی سی اوپر اس کی ڈیکوریشن کرنے کے لیے تو یہ بس اس کو صرف جس ہم نے میلٹ کرنا ہے اور اس کا جو ہے چولا جو ہے وہ بند کر دینا ہے تو اگر آپ گرامز میں دیکھیں تو تقریباً 200 گرامز میں نے چوکلیٹ لیے ڈارک والی اور وان ٹیبل سپون یہ میں بٹر کے اندر اس کو مکس کر رہی ہوں جیسے یہ ہماری اچھے سے ملٹ ہو جائے گی مکس ہو جائے گی تو ہم نے اس کا فلیم آف کر دینا ہے زیادہ سے زیادہ ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو تو یہ ملٹ ہو گئے اب میں اس کا فلیم آف کر دوں گی اور اس کو بھی تھنڈا کر دوں گی یہاں پہ ہمارے بسکٹ تو کول ڈاؤن ہو گئے ہیں اور یہاں پہ یہ چوکلیٹ بھی اس سے نکال کے رکھ لیے اب ہم تھوڑی سی چوکلیٹ لے کے اس طرح سے بسکٹ کے اوپر یا تو آپ سینٹر میں بھی اس طرح سے لگا سکتے ہیں یا تھوڑی سی اور بھی پھیلا کے اپنی جس طرح سے چاہے آپ ڈیکوریٹ اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کر دینا ہے پورے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے مختلف شیپ کے اس کے اوپر چوکلیٹ پھیلا دی یہ دیکھ سکتے ہیں کسی کے اوپر پوری پھیلائی کس پہ تھوڑی سی اگر آپ ڈیزائننگ کرنا چاہے تو اس کو ابھی ہم نے اور فردر تقریبا جب تک یہ چوکلیٹ اوپر جم نہیں جاتی اچھی طرح سے آپ نے پندرہ بیس منٹ اس کو رکھے رہنے دینا اس طرح سے یہ دیکھیں آپ بسکٹ یہ بلکل تھنڈے ہو گئیں یہ دیکھیں بہت ہی یہ دیچے سے بھی دیکھیں آپ بہت ہی زبردست سے آپ کے ہوئے یہ آواز سے دیکھیں کتنے زبردست سے ہوئے ہستہ بنے ہیں ہماری یہ بسکٹ تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آ رہی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیے اللہ حافظ موسیقی